اگر اب از گیا تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر نہیں تو اللہ حافظ محنت کا صلاح مل سکے دوستو اکیس ستمبر دوہزار بیس کے روز ممبئی کی ایک ریزیڈنشل بیلڈنگ گر گئی اور اس کے ملبے تلے دبنے والے بہت سے لوگوں میں خالد خان بھی شامل تھے جب بیلڈنگ گرنا شروع ہوئی تو خالد خان نے ایک بیڈ کے نیچے پناہ لے لی اور اسی دوران بیلڈنگ کا ایک پلر ان کے پاس آ کر گر پڑا خالد خان دس گھنٹے تک اس ملبے تلے دبے رہے اور جب ان کی جینے کی امیدیں دم توڑنے لگیں تو انہوں نے اپنی وائف کے نام اپنا لاسٹ میسیج ریکارڈ کیا لیکن جب خالد خان اپنے اہل خانہ کو اللہ حافظ بول چکے تھے تو پھر اللہ نے بھی ایک میریکل کر دیا ریسکیو ورکرز ان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور ملبے میں سے خالد خان کو باہر نکال لیا اور قدرت کی اس مہربانی پر خالد خان خدا کے کافی شکر گزار تھے دوستو دنیا کی ہر فوج میں جب سولجرز کسی وار اپریشن پر جاتے ہیں تو اپنی فیملیز کے نام لاسٹ میسیج ضرور چھوڑتے ہیں لیکن اس سولجر نے تو میدان جنگ میں سے اپنی فیملی کے نام لاسٹ میسیج ریکارڈ کیا جس میں اس نے اپنی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا کہ دیکھئے میں جہاں جاتا ہوں موت میرے تاقب میں وہیں پہنچ جاتی ہے اس نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں آپ گھر واپس آ سکوں گا اس لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا پھر اس سولجر نے اپنے بھائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میرے عزیز بھائی میں تم سب سے بہت محبت کرتا ہوں اور تم والدہ کا خیال رکھنا ویورز یقینا یہ میسیج اتنا ایموشنل ہے کہ آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ سکتے ہیں لیکن اس ویڈیو کے بارے میں بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ شارٹ فرم سے نکالا گیا سین ہے حقیقی ویڈیو نہیں آپ اس بارے میں کوئی انفومیشن رکھتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور ہمیں بتائیے گا مگر دوستو ہماری اگلی ویڈیو بلکل ریل ہے جو نیو یوک سے ڈالس جانے والی ایک فلائٹ کے پیسنجر نے اس وقت ریکارڈ کی کہ جب اسے یقین ہو چلا تھا کہ اس کا آخری وقت آ گیا ہے کیونکہ جہاز کریش لینڈنگ کر رہا تھا اس فلائٹ نے ٹیک آف کیا تو محض 20 منٹ کے بعد ہی جہاز کے لیفٹ انجن میں آگ لگنے کی وجہ سے ایسا شدید بلاسٹ ہوا کہ جہاز کی ونڈوز بھی کریک کر گئی جہاز کے کیپٹن نے فوری طور پر میڈے میڈے کال دیتے ہوئے قریب درین ائرپورٹ پر ایمرجنسی لینڈنگ کی تیاری کر لی اور جب تمام پیسنجرز کو ماسک لگانے کا حکم دے دیا گیا تو سب کو یقین ہو چلا تھا کہ اب ہماری موت یقینی ہے اسی وجہ سے مارٹی مارٹنز نامی ایک پیسنجر نے اپنا موبائل نکالا اور اپنے خیال میں اپنے اور جہاز کے آخری لمحات کی ویڈیو بنانا شروع کر دی کیونکہ انہیں لگا کہ اگر وہ مر گئے تو کم از کم ان کی فیملی کو ضرور معلوم ہو جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا بیتی لیکن پھر قدرت کو مارٹی پر رحم آ گیا اور یہ ان کا آخری پیغام ثابت نہیں ہوا کیونکہ جہاز کا کیپٹن ایک قریبی ائرپورٹ پر لینڈ کرنے میں کامیاب ہو گیا اور ایسی خوفناک صورتحال کے باوجود اس جہاز پر صرف ایک مسافر کی ڈیتھ ہوئی وہ مسافر جو ٹوٹنے والی ونڈو کے قریب بیٹھا تھا باقی تمام لوگ تو اپنی موت کے لیے تیار تھے لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے ویوز آسمان کی بلندیوں سے لے کر آپ کو چلتے ہیں سمندر کی گہرائیوں میں کہ جہاں پر ایک آسٹریلین سکووڑا ڈائیور جیک اپنے دوستوں کے ساتھ ایک شپ ریک کو ایکسپلور کرنے پہنچے ہوئے تھے کسی لمحے وہ اپنے گروپ سے بچھڑ گئے اور جب وہ سطح سمندر پر واپس آئے تو ایک لہر انہیں بہا کر دور لے گئی جیکب کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں پر ہیں اور ان کے اردگرد دور دور تک کسی کا نام و نشان نہیں تھا اسی دوران سورج غروب ہونا شروع ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ جیکب کے زندہ رہنے کی امید بھی چنانچہ اپنے گو پرو کیمرہ پر انہوں نے اپنا لاسٹ میسج ریکارڈ کروانا شروع کیا جیکب کئی گھنٹے تک اسی طرح کھلے سمندر میں رہے اور ان کے پیچھے لگی اورنج کلر کی فلوٹیشن ڈیوائس نے انہیں پانی کے اوپر رکھا اور پیاز اور بھوک سے نڈھال جیکب نے جب اپنا آخری پیغام بھی ریکارڈ کروا دیا تو پھر انہیں خوشگوار حیرت ہوئی کہ ایک ریسکیو پلین انہیں ڈھونٹا ڈھونٹا وہاں آن پہنچا اور ان کے پیچھے لگی اورنج کلر کی ڈیوائس سے انہیں شناخ کر لیا بعد میں جیکب نے اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ بتایا کہ ان کے سپیشل سومنگ سوٹ نے انہیں تھنڈے پانی سے بچائی رکھا اور ان کے اورنج فلوٹیشن ڈیوائس نے دوستوں کو انہیں پہچاننے میں مدد دی دوستو ایسے انٹرسٹنگ واقعات ویڈیو میں آگے اور بھی بہت ہیں لیکن نئے آنے والے دوست پہلے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکون کو پریس کر کے وائس ڈیلی کے سبسکرائبر ضرور بنیں تاکہ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہیں ایریزونا گرینڈ کینین میں ایمبر نامی یہ نرس ہائیکنگ کے لیے تو گئی لیکن انفرچنیٹلی ایک چٹان سے سو فٹ نیچے گہری کھائی میں گر پڑی آس پاس مدد کے لیے کوئی تھا بھی نہیں اور موبائل سروس بھی اسی ایریا میں نہیں تھی کہ وہ کسی کو ہیلپ کے لیے بلا سکتی چنانچہ اسے یقین ہو گیا کہ اب یہاں سے بچ نکلنا ممکن نہیں ہے اس نے اپنی آخری سیلفی لی کہ یہاں میری مدد کو کوئی بھی نہیں آ رہا اور مجھے لگتا ہے یہ دی اینڈ ہے ایمبر کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنا موبائل ائرپلین موڈ پر کر دیا تاکہ اس کی بیٹری زیادہ دیر تک باقی رہ سکے اور انہیں وقت کا اندازہ ہو سکے اپنا لاسٹ میسج ریکارڈ کرنے کے چوبیس گھنٹے تک وہ اس گہری کھائی میں موت کا انتظار تو کرتی رہی لیکن موت نہیں بلکہ اسے بچانے کے لیے ایک ہیلکوپلر آیا اور اسے ائر لفٹ کر کے اسی کلینک میں پہنچایا جہاں وہ بدورے نرس کام کرتی تھی اور جون دوہزار بیس میں ایسا ہی کچھ جوشوا نیشنل پارک میں رابرٹ رنگل کے ساتھ ہوا وہ اکیلے ہی اس سہرا میں ہائیکنگ کر رہے تھے کہ ایک پتھر سے فسل کر خاصے زخمی ہو گئے اس قدر زخمی کے نہ تو وہ چل سکتے تھے اور نہ ہی ہل سکتے تھے کافی دیر تک وہ مدد کے لیے پکارتے تو رہے لیکن ان کی آواز سنتا کون ایک سو چھے ڈگری فیرنہائٹ ٹیمپریچر میں رابرٹ رنگل نے اپنے ہیٹ کی مدد سے کہ باوجود جب کوئی بھی ان تک نہ پہنچا تو مایوس ہو کر رابرٹ نے اپنے فون پر اپنی فیملی کے نام لاسٹ میسج ریکارڈ کروانا شروع کیا جس میں انہوں نے اپنے آ پر آنے والی مشکل کے بارے میں بتایا اور یہ بھی کہا کہ شاید اس ویڈیو کو بھی کوئی نہ دیکھ سکے رابرٹ چالیس گھنٹے تک سہرا کی شدید گرمی میں اسی طرح معذور پڑے رہے اور زندہ رہنے کے لیے اپنے ساتھ لائی پانی کی بوتل میں سے تھوڑا تھوڑا پانی اور قریب ہوگی سہرائی جھاڑی سے بیریز اتار کر کھاتے رہے ایک ریسکیو ہیلیکوپٹر ان کی تلاش میں وہاں پہنچ ہی گیا کیونکہ رابرٹ کی خوش قسمتی یہ تھی کہ سہرا میں ہائیکنگ شروع کرنے سے پہلے جہاں پر موبائل سگنلز آ رہے تھے انہوں نے اپنی لاسٹ لوکیشن اپنے بیٹے کو بھیج دی تھی اور لکیلی ان کی وہ ویڈیو لاسٹ میسیج ثابت نہ ہوئی اور دوستو ہائیکر کے بعد باری آتی ہے ایک بائیکر کے لاسٹ میسیج کی 2016 میں کیون نامی بائیک رائیڈر اپنے دوست فیلپ کے ساتھ ایک ایڈوینچر رائیڈ پر تو نکلے لیکن انفورچنیٹلی ان دونوں کی بائیکس آپس میں ٹکرا گئی اور اس خوفناک حادثے میں ان کے دوست فیلپ کی تو موقع پر ڈیتھ ہو گئی اور کیون شدید زخمی ہو کر گہری کھائی میں جا گرے انہیں لگا کہ جب تک کوئی ریسکیو کرنے ان کے پاس آ سکے گا شاید وہ زندہ نہ بچیں اسی لیے انہوں نے اپنا آخری پیغام ریکارڈ کیا 30 گھنٹے تک کیون اسی طرح پڑے رہے لیکن انہوں نے مدد کے لیے پکارنا چھوڑا نہیں اور پھر لکیلی 30 گھنٹے کے بعد وہاں سے گزرنے والے ایک موٹریس نے ان کی آواز سنی اور انہیں وہاں سے ریسکیو کر لیا گیا تو دوستو یہ تھے ان لوگوں کے لاسٹ میسیجز جو موت کے موہ سے مریکلسلی زندہ بچ نکلے اور یقینی طور پر ان تمام واقعات کے بعد انہوں نے لائف کو اپریشیٹ کرنا سیکھ لیا ہوگا اور اگر دوستو آپ وائس ڈیلی کی ٹیم کو اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے سبسکرائبرز بھی بنیے گا جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی سنتے رہیے وائس ڈیلی